جی اسلام علیکم دوستو سائٹ پہ آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہوگی اس لڑکی کو ذرا ملحظہ کریں یہ غیر ملک سیایتی پاکستان میں سہر و تفری کے لیے اور جیسے اسلام آباد پہنچی تو وہاں ان کو کچھ لوگوں نے اغواہ کیا اغواہ کرنے کے ذات پانچ دن اس کو اپنے پاس رکھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ یہی لڑکی کہہ رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہی کہتی ہے کہ پانچ دن انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا پانچ دن میرے پاس زیادتی میرے سات پھر آ کر اس کو اسلام آباد کسی سڑک کے اوپر پھینک دیا پھر جو وہاں کے مقامی لوگوں نے دیکھا یہ لڑکی پڑھی ہوئے پھر انہوں نے اس کو اٹھایا انہوں کو کپڑے وغیر اپنایا یہ جو آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہی ہے یہ غیر ملک سے پاکستان آئی تھی صرف وزر کے لیے سہر و تفری کے لیے اور جیسے ہی پہنچی اس کو پانچ لوگوں نے اغواہ کیا پانچ دن کے بعد یہ منظر عام پہ آئی ہے یہ اسلام آباد ہی میں بات کر رہا ہوں یہ سب کچھ اس اسلام آباد کا تو یہ حالات ہیں باقی یار بہت دکھوا یہ خبر سن کے یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس لڑکی کی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھی جب مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہ حالات ہیں پاکستان کی عوام کے پھر عوام کہتے ہیں ہمارے حالات ایسے ہیں ہم کچھ ترقی نہیں کر رہے کیونکہ عوام خود صحیح نہیں ہیں جب عوام اس طرح کے کام کرتی جب لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر آگے ترقی کیا ہوگی تو کس کی حفاظت کون کرے گا باقی آپ لوگ کے کیا رہ ہے آپ لوگ نے بھی اپنی ریزرور دینی ہے ابھی تک بھی ان پانچ لوگ کے خلاف کوئی کاروائے نہیں ہوئی وہ پانچ لوگ نہیں پکڑے گئے وہ کون تھے کیا کر رہے تھے کہاں سے آئے تھے کوئی پتہ نہیں ہے تقریباً تین دن گزر گئے ہیں وہ پانچ لوگوں کو بہت پتہ نہیں ہے جنہوں یہ سب کچھ کیا تھا باقی